یہ وہ بارگاہے ہوتی ہیں جہاں بندہ جتنا جھک کے جاتا گئے اتنا زیادہ لے کے آتا اگر اب بھی کسی کے ذہن میں یہ خمار ہو کہ وہ وکیل ہے وہ جج ہے وہ ڈاکٹر ہے وہ زمیدار ہے وہ بجنس مین ہے تو نکال پھینکو اس خیال کو صرف ایک خیال لے کے بیٹھو یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے مدینے والے کے در کے فقیر بیٹھے ہوئے اور یاد رکھئے گا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا جب بھی میں فلم جایا کرو یہ بات بھی ذہن میں رکھا کرو یہ جو سروں کا سیلاب لوگوں کا حجوم یہ نہ میں نے بلایا ہے نہ لاما مقبول صاحب نے بلایا ہے نہ کمیٹی نے بلایا ہے نہ کسی فرد واغت کی محنس سے آیا ہے نہ کسی تنظیم کی کوشش سے آیا ہے یہ جتنے بھی آ کے بیٹھے گئے نہ یہ سارے رب کے بلائے ہوئے بیٹھے ہیں یہ رب کے بلائے بیٹھے ہیں کیوں میں اس لیے کہتا ہوں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلا تھے جن کو اس نے بلایا سوچئے اگر اس میں اپنی مرضی اور ذات شامل ہوتی تو کتنے گاڑیوں والے روڈوں پہ بھٹک رکھے گئے کتنے پیدل والے آ کے بیٹھے گئے کتنے امیر موج مستی کر رکھے ہوں گے کتنے غریب ان کی محفل میں آ کے بیٹھے گئے میں اسی لیے کہتا ہوں یہاں خود سے کوئی نہیں آتا بلکہ جو بھی آتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے یہ تو تیرا میرا نصیب ہے کہ رب نے بلا لیا اپنی محفل میں اور یہ بھی ذہنشین کرلیں جو ان محفلوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ کبھی خالی نہیں جاتے خالی نہیں جاتے اے ٹو زیڈ جتنے بندے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ ساروں کی مغفرت فرما دیتا ہے فرشتے کہتے مالک ایک تو ایسا بھی تھا جو بازار جا رہا تھا میلے میں جا رہا تھا ایک مولوی کو بولتے دیکھا ایک نات پڑنے والے کو پڑتے سنا کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا کیا وہ بھی بخشا گیا آواز آتی وہ بھی بخشا گیا مالک اس میں اس کی مرضی نہیں تھی صرف کچھ دیر کے لیے رکا رب فرماتا فرشتو میں اس کی مرضی دیکھوں یا مدینے والے محمد کی رضا دیکھوں مجھے اس سے غرض نہیں وہ آیا کیوں تھا غرض اس سے تھا کہ آیا کہاں ہے بھائی ہم لوگوں نے نہ مزاج بنا رکھی کہ جب یہ شب براہت آدھی ہیں نوجوان کہتے ہیں تنگ کی فل کراؤ تیل کی مغرب بادچاوی لگا دو اتنا ایکس لیٹر لوگ کے اس کی آواز کے آگے کسی کی آواز نہ آئے بہت غور سے میری بات سنیں میری تقریر تبہ یار کو بیچین کرتی ہے سبب کیا غیب وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے ہماری قوم کا جوان جاؤ مارکیٹ میں جا کر کے دیکھو یہ ادکا وہ تاریخی زمین ہے جس زمین کی ایک ایک محفل یادگار محفل ہوتی ہے اور اس کے جتنے بھی ممبران کمیٹی کے لائک مبارک بات ہیں ان کی کوششیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں بھائی تو اپنے گھر میں صرف اپنا پستر اٹھانے بچانے میں تھک جاتا ہے اس کمیٹی کو سلام کرو جس نے ہزاروں لوگوں کے لیے فرش بچھا کر کے یہ کہاں ہے اپنا پستر بھلے نہ اٹھایا جائے حضور کے غلاموں کے لیے فرش ضرور بچھایا جائے یہ کمیٹی کی کوششیں ہیں تو میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں جاؤ مارکیٹ میں جا کے دیکھو مرد آباد ہمارا ٹوپیاں سب کے سر پہ ہوں گی گاڑیوں میں چاوی لگی ہوں گی ابھی جناب مدرسے سے یہاں آنے میں کافی وقت لگ گیا اتنی لمبی بھیڑ لگی گئے میری قوم کے جوان بتا تو سکی تو چاوی لگا کے کدھر جا رہا گئے کہا ہم نے مولوی کو کہتے سنا گئے کہ یہ رات جاگنے کی رات ہے یہ رات سونے سے بچنے کی رات ہے ہاں میں بھی کہتا ہوں یہ رات جاگنے کی رات ہے میں نے کہا بتا تو سکی پائیک میں کدھر جا رہا گئے کہا فلا مزار جانا گئے فلا قبرستان جانا گئے مجھے یہ تو بتا سکی تو اس سے کس نے کہہ دیا غالی چکر لگانا کام آ جائے گا غالی گاڑیوں پہ جانا کام آ جائے گا اور نادان تُو نے جانا لگی گئے بے شک قبروں میں جانے کا حکم دیا گیا گیا لیکن گاڑی کا پیٹرل بھوکنے کے لیے لگی رات پستیوں میں گزارنے کے لیے لگی اس پیٹ ستر رکھنے کے لیے لگی بلکہ اس لیے کہا گیا تھا جاؤ جب قفلت میں ڈوب جایا کرو جب دل گناہ سے کالے ہو جایا کرے تو قبرستان جایا کرو ان قبروں کو دیکھا کرو جن کے تک تک ٹوٹ گئے ہیں ان قبروں کو دیکھا کرو جن پہ مٹی ڈالنے والا لگی ہے ان قبروں کو دیکھا کرو جہاں پھول چڑھانے والا لگی ہے ان قبروں کو دیکھا کرو جہاں کوئی آنے والا لگی ہے اور یہ جوچہ کرو ایک دن یہ تیرا ٹکانہ بنے گا اور اسے سیکھنے کے بعد اپنے گناہوں کا محاسبہ کر پھر مسلح بچھا دے اور رنگروں کے دکھا دے قسم خدا کی اس لیے یہ لات ہی گئی تھی مگر میں کہتا ہوں ہم نے غفلت میں رات گزاری کوئی گاڑی پہ گئے کوئی میلوں میں گئے کوئی تماشوں میں گئے خبردار خبردار ایل سے بخشش رقی ہوگی بل پر پیلی سے آواز آتی گئے آج نے گل کی پناہ آج مدد وانگل سے کلمانے کے قیامت میں اگر مانے گئے بدلو اپنے آپ کو کب تک تماشوں کی صفیت بنو گے تم در نہیں مرنے کا احساس اتنا ختم ہو گیا میری قوم کا اکس تو فخریہ بنا بیان کرتے فخریہ بنا بیان کرتے یار میں نے ایسا کر دیا پتہ ہی نہیں چلا کسی کو خدا کی قسم کسی کو پتہ چلے نہ چلے لیکن وہ دیکھ رکھا گیا جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا اور کوئی غیب گیا تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو ہلوے پہ مقصد ہو گئے ہلوے یہ کیا تھا ہلوہ شب برات ہے یہ ہلوہ ہلکی غزاتی بزرگوں کی کم کھائیں گے پوری رات کھڑے ہو کے اللہ کی وعدت کریں گے لیکن آج ہلوے میں اتنے مقصیات ڈال دیئے کہ بندہ ساری غزائیں چھوڑ کے ہلوے پہ گرتا کے تو اس وقت تک نہیں اٹھتا جب تک ناک پیٹ بھر نہیں جاتا یہ ہے ہماری حقیقت آج اتنے لذیذ ہلوے بنا دیئے گئے کہ بندہ ہلوے سے پیٹ بھر لیتا ناک تک کھاتا سانس سیدھی نہیں آ رہی ہے صرف ہلوہ کھانا عبادت نہیں ہے ہلوہ کیوں بنا یہ سوچ کیوں بنا یہ سوچ مارکیٹ میں دیکھو غلط نہیں کہہ رہا ہوں ہماری اپنی بہن بیٹیاں آج کے دن سنگار کر کے بزاروں کی زینت بنی ہوئی ہیں ہماری قوم کو قیرت آنی چاہتی ہے شرم آنی چاہتی ہے ہماری قوم کو احساس کناہ ہی ختم ہو گیا ہم نے آج کے دن کو بھی تہوار بنا دیا بھائی یہ گناہوں سے توبہ کی رات تھی اپنے اپنے روح پہ رب کو منانے کی رات تھی اپنے رب کو رازی کرنے کی رات تھی اوہ تُو بھول گیا رب کو تجھے مصطفیٰ کی وفائیں بھی یاد نہیں رہی باروی کے جھنڈے لگانے سے کامیل ایمان نہیں ہو جاتا جس طرح جھنڈا در پہ لگاتا گئے ان کی غلامی کا جھنڈا دل کے اوپر بھی لگا گا کیوں نہیں لگا دل پہ جھنڈا باروی آئے گا ہر چھت سجے گی ہر گلی سجے گی لوگ صفائی کریں گے تُو بتاتا میں دل کو کتنا ساتھ کیا حضور کے محبت میں تُو نے گھر گھتنے سجائے اور اپنے آپ کو کتنا سجائے نہیں بدلے نہیں بدلے اس سوچ میں ٹوبے کے ابھی جوانی ہے ابھی موت نہیں آنی ہے خدا کی قسم آلہ حضرت فرماتے گئے شب صبح تک سونا تجھے دن لہب میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے خوفِ خدا شرمِ نبی شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نقی وہ بھی نقی ابھی نعرہ لگا دے کوئی بھی بندہ کڑے ہوگئے ایک نعرہ لگتا ہے غلامی رسول میں جوانیاں لٹائیں گے یہ نعرہ لگتا ہے بے شک شان ہے ہماری نعرے لیکن ذرا یہ بتا خالی جوانیاں لٹانا غلامی مصطفیٰ ہے یا جوانی کو سجانا بھی غلامی مصطفیٰ ہے بتاؤ غلامی مصطفیٰ صرف جوانی لٹانا نہیں ہے جوانیوں کو سجانا بھی غلامی مصطفیٰ ہے یہ نعرہ کب لگاؤ گے غلامی رسول میں داریاں رکھائیں یہ نعرہ کب لگاؤ گے غلامی یہ رسول میں لباس مصطفیٰ فالا بنائیں گے آج یہ نعرہ کوئی نہیں لگا ایک رات کے لیے پوری قوم مسلمان بن گئی کل کا صورت جب نکلے گا تو جو ایک کلو کی جگہ نو سو گرام تول رہا تھا وہ وہی ہو ایک میٹر میں نفع سنٹی میٹر جو مار رہا تھا وہ وہی ناپ رہا ہوگا یہ غلامی یہ رسول ہے یہ خوف خدا ہے آج توبہ کر کے اٹھنا پیارے اور رب سے وعدہ کر کے اٹھنا مالک زندگی پر کو کروں گا جس سے تو بھی راضی ہوگا ترا مدینے والا مہدو سبحان اللہ وعدہ کر کے اٹھو جوانیوں تو سجاؤ آج ہمیں حیاء نہیں آتی حضور کے غلام ہیں نام ہے عدرت سالبہ رضی اللہ سمجھ رہے ہیں میری بات سمجھ رہی آپ رب ہوگی ذرا کہہ دیں ہاں رسول اللہ معلوم ہیں باتیں کڑوی ہیں ہاں مگر یاد رکھئے میں آئین آپ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے اپنا مسئلہ نہیں ہے کس کی رضا حاصل ہوگی کون ڈھوٹے گا ابھی ہم صرف دھوکے میں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے دھوکے میں رکھے ہوئے نکلو دھوکے کی دیوار سے باہر اور کبھی چادر میں مو چھپا کے اپنے گناہوں کا محاسبہ کر دن میں کتنی بھار رب کی نافرمانی کی گئے پوچھ اپنے آپ سے کتنی تکلیف حضور کے دل کو دی گئے پوچھ اپنے آپ سے صبح سے شام تک جب کم تول رہا تھا حضور یاد تھے کے نہیں جب لوگوں کا دل تول رہا تھا مصطفیٰ یاد تھے کے نہیں جب اپنے آگے کسی غریب کو کھڑا نہیں ہونے دے رہا تھا تب حضور یاد تھے کے نہیں پوچھ اپنے آپ سے تُو نے کتنے کام حضور کی رضا کے لیے کیے تاکہ تجھے احساس ہو یہ زندگی کہاں گزر رہی ہے میں نہیں جانتا اس میں سے کتنے ایسے ہوں جنہیں کل کا سورج نصیب نہیں ہوں کتنے ایسے بھی ہوں گے جنہیں آئندہ سال یہ رات نصیب نہیں ہوں کتنے ایسے تھے جنہیں آج یہ رات نصیب نہیں ہی پچھلے سال تھے اور اسی خمار میں جی رہے تھے موت ابھی نہیں آنی موت ابھی نہیں آنی لیکن پیارے جب موت اپنا پنجہ گاڑ دیتی تھے تو بڑے بڑے حاکموں کو ایک لمحے کی فرصت نہیں دیتی تیری میری عقاد کیا ہے تیری میری حیثیت کیا ہے قارون سے موت نہ رکی شداد سے موت نہ رکی نمروز سے موت نہ رکی تو تیری میرے پاس پاور کیا گئے یار موت جب نبیوں کو بھی آئی ہے تو تجھے مجھے گون موت سے بچا ساکتا ہے سوچو تو سہی آج یہ رات نصیبوں سے بھی نہیں ہے ایک ہوتا ایک گناہ ایک ہوتا احساس ایک گناہ گناہ ہو جائے کہ انسانی فطرت ہے لیکن احساس ایک گناہ نہ ہو یہ شیطانی فطرت ہے ہاں ہم گناہ کرتے ہیں لیکن احساس ایک گناہ نہیں ہے غور سے سنیں میرے حضور کے ایک صحابی ہے نام حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی حضور کوئی کام ہوتا نہ فرماتے سالبہ جی یا رسول اللہ فلا کام کر دو دوڑ کے جاتے کام کر لیتے اور یہ اتنے قریبی صحابی کہ میرے حضور کے اتنے چہیتے صرف صرف پیغام نہیں لے کے جاتے تھے بلکہ کبھی حضور کہتے تھے صالبہ ہماری ظلفوں میں تیل لگا تو یہ نصیبو والا صحابی تھا جو حضور کی ظلفوں میں اپنے ہاتھوں سے تیل لگا تھا کبھی حضور کے بازو دباتے تھے کبھی حضور کی خدمت کرتے یہ نصیب حضرت سالبہ کا میرے حضور نے کوئی کام بتایا سالبہ جلدی جانا اور واپا سالبہ گئے تو پہر ہو گئی پلٹ کے نہیں آئے پلٹ کے نہیں آئے تو پہر تک حضرت سالبہ جب نہیں آئے حضور نے فرمایا صحابہ میرا سالبہ کہاں ہے کہ حضور کبھی ایسا نہیں ہوا آپ نے بھیجا اور آنے میں تاخیر ہوئی ہو ہو سکتا ہے کہ یہ کام میں مصروف ہو بات آئی گئی ہو گئی ایک دن ہو گئے دو دن ہو گئے تین دن ہو گئے اللہ اکبر چالیس تین گزر گئے کہ سالبہ پلٹ کر کے نہیں آئے ایک دن میرے حضور نے کہا صحابہ کا جی یا رسول اللہ میرے سالبہ کا پتا تو لگاؤ کئی دن ہو گئے کہ سالبہ کا پتا نہیں چلنا آگے صحابہ تلاش کرنے لگے پورا شہر جھانڈ ڈالا کئی حضور کے صحابی کا پتا نہ چلا آ کر تلاش کرتے کرتے جندل تن پہنچ گئے لوگوں سے پوچھا بتاؤ تو شاگی ایک جوان تم نے دیکھا ہو تو بتاؤ کہ جوان کی پہچان کیا گئے کہا جس کا سینہ چھوڑا گئے فازو بھرے ہوئے گئے چہرے پہ جوانی کے آثار گئے چلتا گئے تو پھر ایک وجود زاگر ہوتا گئے مضبوط پٹھو والا گئے ایک جسیل شخص گئے پھرے ہوئے سینے والا گئے تو ایک شخص نے کہا ایسا تو میں نے کوئی نقی دیکھا گئے لیکن ایک شخص کو جانتا ہوں کہ جو پڑا کمزور گئے بتنا تبلا گئے چلتا گئے تم قدم کام دے گئے کہا تجھے کم ملا کہ روز صبح شام آتا گئے میری بکریوں کا دودھ لے کر کے جاتا گئے اس طرح اسے جانتا ہوں کہا کہاں ملے گا کہاں جاؤ وہ اس پہاڑی کی آڑ میں ہوگا وہ روتا رہتا گئے یہ تو نہیں جانتا اسے تک کیا ہوا گئے اسے غم کیا گئے لیکن اتنا جانتا ہوں وہ پورا دن روتا گئے اللہ وقت پر حضور کے صحابی گئے جا کے کیا دیکھتے گئے وقت اس سالیبہ گئے جن کا سینہ چوڑا تھا آج سوک کے کانٹا ہو چکے گئے جن کی چوانی لوگوں کو دعوتیں نسارہ دیتی تھی آج کمزور ہو چکے گئے جیسے پہنچے گئے کیا دیکھتے گئے سالیبہ نے سجدے میں پپنہ سر لکھا ہوا گئے اور اس کے بعد آنسو بہا رکھے گئے اللہ وقت پر حضرت عمر بھی کہے جا کے کھڑے ہو گئے ہاتھ کندے پہ رکھا سالیبہ کہہ رکھے تھے اے میرے مالک ہم میں چینہ نہ کی چاہتا ہوں میں نے قلب میں نے گناہ کیا گئے اے میرے پروردکار ہم میں چینہ نہ کی چاہتا ہوں اللہ وقت پر یہ چملے تھے حضرت عمر نے کندے پہ ہاتھ رکھا سر بڑا کے دیکھا حضرت عمر کھڑے گئے آپ نے دیکھا چیخ نکل گئی کہ عمر مجھے معاف کر دیا جائے کیوں آئے ہو کہا حضور نے بھلایا کہ اتنا سننا تھا چیخ نکل جاتی گئے کہ عمر میں آقا کی بارگاہ میں جانے کے لائق لگی رہا ہوں میں حضور تک جانے کے لائق لگی ہوں کہا سالیبہ ہوا کیا کہ کہا میں جب حضور نے مجھے بھیجا میں گلی سے گزر رہا تھا اچانک میری نکاح ایک عورت کے پالوں پہ پڑ گئی اس کے دروازے کا پردہ ہتا میری نکاح پالوں پہ پڑ گئی بس اس دن سے شرمندہ ہوں کہ اب یہ آنکھ حضور کو دیکھنے کے قابل لگی ہے اب یہ آنکھ مصطفیٰ کے لائق لگی رہ گئی ہے عمر اب تو میرے خلاف قرآن کی آیت آ چکی ہوگی میری سزا بھی سنا دی گئی ہوگی حضرت عمر روتے جا رکھے گئے سینے سے لگایا کہا سالیبہ کا منقر کر مصطفیٰ بھلا رکھے گئے کہا میں نہیں جا سکتا عمر نے کہا اٹھا کر لے کے جاؤں گا مصطفیٰ بھلا رکھے گئے کندے پہ رکھا گئے لے کر کے محجد میں آئے گئے نماز ہو رکھی گئے جیسے حضور نماز پڑھا رکھے گئے حضرت عمر نے سالیبہ کا اتارا اتنی طاقت نہ تھی کہ کھڑے رہ جاتے فرش پہ لیٹ گئے اور اس کے بعد حضرت عمر چلتی گئے نماز میں شامل ہوئے جیسے سلام پھیرا گئے میرے نبی نے عمر کو دیکھا کہتے عمر کا جی یا رسول اللہ کم میرے سالیبہ کا کچھ پتا چلا ہو تو بتاؤ میرے سالیبہ کا کوئی پتا چلا چیخ نکلی حضرت عمر کی کہتے جی یا رسول اللہ میں لے آیا ہوں سالیبہ کو کہاں کہ سالیبہ کہاں وہ باغر فرش پہ لیٹا گئے حضرت عمر نے دوڑ لگا دی حضرت سالیبہ فرش پہ گئے کود میں سر رکھا مصطفیٰ نے متہ چن کے کہاں تھا سالیبہ آنکھیں تو کھول پیارے آنکھیں کیوں نہیں کھولتا گئے حضرت سالیبہ بند آنکھیں کر کے کہتے گئے آنکھیں میری آنکھیں آپ کو دیکھنے کے لائق لگی گئے ان آنکھوں نے ایک عورت کے بال دیکھ لیے گئے ابھی آنکھیں اس لائق لگی گئے کہ آپ کے چہرے پہ پرسکے اللہ کو اکبر روتے جا رکھے گئے یا رسول اللہ میرے رب نے میرے لیے کونسی سزا بھیجی گئے بتایا جائے ابھی اتنا کہا تھا جبریل آ جاتے گئے یا رسول اللہ سالیبہ بندہ کہتے جئے رب نے اس کی ہر خطا کو معاف فرما دیا گئے اتنا سننا تھا پریلی سے آواز آتی گئے کربر پیاجر سر پری چوکر پہ تھرا ہو نعرِ رسالت مسلکِ اعلی حضرت مسلکِ اعلی حضرت علماءِ اہلِ سنت علماءِ اہلِ سنت نعرِ تقبیر نعرِ رسالت آج گناہ ہے ساسے گناہ نہیں ہمارا زہن رہتا کپڑوں پہ تھبا نہ لگے یہ نہ سوچ کپڑے پہ تھبا لگناہ کے نگی یہ فکر کر عمال نامہ سیاہ نہ ہو جائے یہ سوچ عمال نامہ سیاہ نہ ہو جائے قسم خدا کی یہ حضور ہیں جو لاج بچائے ہوئے ہیں یہ کڑوی سچائیے اگر حضور نے لاج نے بچا رکھی ہوتی آج نوے فیصد لوگوں کی سورتیں بگاڑ دی جاتی ہیں یہ تو کرمِ رب کا کہ اس نے تیرے میرے گناہوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں اگر وہ پردے اٹھانے پہ آ جائے تو بڑو بڑو کو زلیل کر گئے ہیں یہ کرم ہے اس کا کہ اس نے تیرے میرے گناہوں کو چھپا رکھا ہے اپنے کرم کے پردوں میں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چلا کے ہم ہشیاریں پکڑے نہیں جاتے خدا کی قسم کتنی بھی ہشیاری کر لے اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو بڑے بڑے چھوٹ نہیں پاتے ہیں چھوٹ نہیں پاتے ہیں در اللہ سے خوف کھا خدا کا کم سے کم شرم کر آج یہ سوچتے ہو کوئی مطلب نہیں کون پوچھے گا مولوی کو خاتر میں نہیں لاتے امام کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں در کس سے لگے گا یہ ہماری قوم کی سچائی ہے آج ہماری مسجدوں میں جا کے دیکھو اس تنجے کے لوٹے سے جیرو سے گندے ہوئے ہیں ہاں کئی جلسوں میں میرے جوتے چوری ہوگی حالات ہیں جبکہ مکتی صاحب چپلوں کی حقیقت یہ ہے چپلوں کی حقیقت یہ ہے اگر بندہ اندھا بھی انا اندھا اور پیر ڈالے جوتی میں تو پیر خود بتا دیتا ہے یہ تیری نہیں بے شک بتاتا ہے پیر خود بتا دیتا ہے یہ تیری نہیں لیکن بندہ اتارے جب نہ جب بھکے سے پہنی ہوگی جب یہ سوچ کے پہنتا ہے پچھلی جنہ کو نئی چوری تھی اپنے سے مہنگی لے کے جانے کہ بڑی تیزی سے پہنی کے نکل جاتا ہے یہ ہماری سب چاہیے یہ ہماری سب چاہیے شب برات ہے آج رکھو کوئی مبائل راستے میں سارے ٹوپی والے گزر رہے ہیں دس منٹ بعد اعلان کرانا میرا مبائل گر گیا دس دن تک بتا نہیں چلے نیتیں ہماری مضبوط نہیں نیتیں مضبوط نہیں ہم یہ سوچتے حساب کسے دینا بندے حساب مجھے نہیں دینا حساب خدا کو دینا یہ بھی سوچنا چاہیے ہم کس کے امتی ہیں ہم کس کے امتی ہیں یہ جو چہروں کی چغرافی سلامت ہے نا یہ تیرے میرے سجدوں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حضور کی امت میں ہو اس لیے چہرے بچا جاتے ہیں رب تو کہتا محبوب جب یہ زمین پہ ستم کرتے ہیں دنیا والوں پہ ظلم کرتے ہیں تو میں ان کو ظلم کرتے دیکھتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ زمین پلٹ ہے اس کی ہٹیوں کو سرمہ بناتا ہوں مگر محبوب تیرا چہرہ بچا جاتا ہے زدری نسبت بچا کے لے جاتا ہے ورنہ یہ ایک قدم آگے نہیں بنا سکتے میں نے وعدہ کیا کہ محبوب جب تک تو ان میں رکھے گا میں عذاب نہیں دی یاد رکھنا چہرے سلامت ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے عزت بچی ہیں تو حضور کی وجہ سے برنہ صد بتا میرے کون سے آٹھ ہاتھ پہر ہے چار آکھیں میری نہیں نا کتنی آکھیں ہیں دو بولے کتنی ہیں دو ہاتھ کتنے پہر کتنے سب ایسے ہی ہیں نا جیسے تمہارے ہیں لیکن کیا وجہ یہ کسی ملی ہے وجہ یہ نہیں کہ میں آفان سے اُسرا ہوں وجہ یہ ہے کہ میں نبی کی باتیں کر رہا اگر ان کی باتیں کرنے والے اتنے بلند ہو سکتے ہیں تو ان کی صحبت میں رہنے والے کتنے بلند ہوتے ہیں کتنے بلند ہوتے ہیں رشتہ حضور سے جوڑ یار تھوکتا گناہوں پہ رب کی رضا کے لیے چھوڑ دو کوئی دھوکہ تمہیں روزی نہیں دیتا چار سو بیسی بچے نہیں پالتی رضاک اللہ ہے رضاک اللہ ہے یہ کڑوی سچائی ہے یہ کڑوی سچائی ہے جو بندہ مسلمان کی دکان پہ ایک بار چلا جائے نا دوبارہ نہیں جا 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 دوبارہ نہیں جا 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 اس لیے کہ یہ پورے دن کی ایک ہی آدمی سے کٹ لیتا ہے اس امت جو دنیا کے لیے آئیڈیل بڑی ہے اسے خود تجارت یاد نہیں رہی ایک سئی ڈیڑھ سو مار دیے سیدھے جاؤ کبھی مارکیٹ میں دیکھو پھل بکھتے نا پھل دیکھیں نا پھلوں کے ٹھیلے میں شہر میں بات کر رہا ہوں گونگوں میں نہیں اگر بول سکتے تو بولنے برنہ زبان بند رکھتے ہیں سر ہلا کے خون نہ کھولائے اس لیے کہ سر وہ گھلائے جسے زبان نہ دی گئی ہے چلو سامنے والے بولو جو لوگ کرسی پہنے بڑی بہت ہے یہ بیٹھے ہیں لیکن ہم تو حضور کے نوکر بن کے بیٹھے ہیں پھیلے دیکھیں کے نہیں پھل بکھتے کے نہیں بندہ کرتا کیا اچھے پھل آگے لگا لے کچھے پھل نیچے لگا لے اور اسٹیکر جہاں تاغ ہوتا وہی یہ پھل لکھ دیتے ہیں جہاں پھالا نشان ہوگا وہی یہ پھل لکھ دیا اب لوگ آئے یار ان میں سب ایسے نہیں آتے جو کروڑ پتی ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صبح سے شام تک پانچ سو کماتے ہیں لیکن بچوں نے کہا تھا اببا سیب کھائے ہوئے سالوں بیٹھ گئے ہو سکے تو ایک دن سیب کھلا دیں ایسا غریب ہی پاپ بھی آتا سیب خریدنے کے لئے اس نے اسٹیکر دیکھا رنگ دیکھا غریب تھا کہنے لگا تول دیکھ کھلو تو دکاندار کیا کرتا ہے دو سو روپے کلو کا سیب ایک آگے سے اٹھائے گا تین نیچے سے نکالے گا بردی کالی تھیلی کوئی تاگ نہیں دکھتا تول کے دے دیا غریب نے پیسے دیے لے کر کے چلا گیا تو کتنا مسکرا رہا تھا میں سنتر روپے کی جو پیٹی لائیا تھا وہ میں نے ٹھائیسوں کے ریٹ میں بیچ ڈالی میں بڑے منافع میں آ گیا ہوں مجھے فائدہ ہو گیا ہے نادان تجھے فائدہ نقی ہوا گیا جب یہ قریب پھلوں کو تھیلی لے کر کے گھر جا کر کے بیٹھتا کے جب بچوں میں سیف تقسیم کرتا کے کسی پھل کو کٹا جاتا کے اندر سے گلا پھل نکلتا کے تو جیسے پھلا پھل گلا پھل نکلتا کے اسی وہ قریب کے دل سے آخ نکل جاتی کے اور یاد رکھ تو پچاس روپے نفع کے لے کے گیا ہے موج کر رہا تھا سوچ رہا تھا میں نے فائدہ کھمایا کے مشیط کہ رگی تھی خبردار تو نے فائدہ رگی کھمایا کے تو نے کھاٹا کھما لیا کے پچاس کھما کے سوچتا کے تری نسلے پھل جائیں گی اس وقت ماتا کی دوں گا جتر تری نسلوں کو ایک ایک نقمے کو نہیں تلسا دوں گا اس لئے کہ میرا بندہ مجبور ہے لیکن بندے جا خدا کو وہ باور غاصل تھے جس کے جاگے چوڑے سے نکال کے شامنے رکھے رہے بے شک سبحان اللہ بہت اچھا ماشاءاللہ دھوکہ دینے کو شیاری سمجھتے ہو ایک مولوی آ جائے جنت باٹ جائے جنت مولوی کے بات کیے ہاں جنت اسے ملے گی جس سے مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے خود خدا بھی راضی بے شک سبحان اللہ ہاں ہم بیویوں کو ملانے میں رہ کئی فکر نہیں ہوئی حضور روٹھیں گے کے راضی ہوں گے کبھی کبھی شرم آتی ہے یہ سوچتے ہوئے بھی کہ یہ ہمارا سماج ہے میری جھالوں میں جاؤ لمبی لمبی داڑیاں بھی ہوں گی نیچے نیچے کرتے بھی ہوں گے لیکن اسی میری جھال میں بے غیرت ننگی بہن بیٹیاں بھی دکھائی دیتی اللہ غیرت نہیں آتی ہماری قوم کو آج امت ارتداد کی طرف جا رہی ہے لیکن ہماری شادی پیا کے چمک دمک میں کمی نہیں آئی آج بیٹیوں کی عزتوں کے جنہ سے نکالے جا رہے ہیں لیکن میری قوم کے فلیمے میں آج بھی وہی ٹی جے بجرہ گا گئے جو قلب تمیزوں میں بجرہ گا تھا کہاں گئے ہماری یہی سوچ رکھا ہے نا فلاں پیر کو بلائیں گے بخشوا دے گا فلاں حضرت کو بلائیں گے ایک جنہ سے کی نماز میں سارے جنتی بنی جائیں گے یہی سوچ رکھا ہے نا خدا کے بندے اگر کسی کا دل دکھا رکھا گئے تو یہاں نہیں پیتا جا کے جنہ زپڑوالے اس وقت تک بخشش نہیں ہوگی جب تک جس کا دل دکھایا ہے خدا اس سے تیرا حساس کتاب ساپ نہیں کرا دے گے یہ خیال رکھنا اگر دھوکے میں ہو تو نکل جاؤ باہر یہ مت سوچنا بخشے بخش آئیں فلاں بابا کا کرم ہے بابا بھی تو دیکھ بابے کی زندگی کیسی گزری بابا پوری زندگی دل میں روزہ رکھتا رہا لاتوں کو قیام کرتا رہا اور یہ مجاورک ہے کہ پلٹ کے ایک بار مسجد کی طرف دیکھتے ہی نہیں بابا کا کر لے جتنی موج کرنی ہے جس دن اللہ اُدھیڑے گا کوئی سمیٹنے والا نصیب نہیں دیں گا اللہ سے رشتے مضبوط کرو گھر میں پردے کو لازم کرو ہمارے دلوں کے اندر حیاء ایک کردی بات اور کہہ دو مجھے دوسری جگہ جانا ہے مقت پورا ہو چکا ہے بس گھر سے سن لیں آخری بات میں ایک بیان کر دیں سمجھ رہے ہیں مفتی صاحب قبلہ کو معلوم ہے تو میں ایک بات اعز کر دوں صحیح بات کیا ہے معلوم ہے ہمارے عقیدیں کمزور ہیں کتنے لوگ بریلوی ہی جرہا ہاتھ اٹھا کے بتاتے ہیں ماشاءاللہ ساری ہاتھ اٹھ گئے لگ بگ 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 سنے بہت غور سے سارے بریلوی آنا ہم الحمدللہ اور میں تو دعوت فکر دیتا ہوں یار پور سے بریلویوں کو گالی نہ دیا کرو ہماری محفلوں میں آکے دیکھ پیٹ پیٹ تم توہید پرست ہو ہم سے بڑا توہید پرست کون ہوگا ہم سے بڑا خدا پرست کون ہوگا قسم خدا کی ہم تو حمد بھی ایسے کرتے ہیں کہ ایسے کسی نے نہیں کی ہوگا جب انہوں نے غمد کی تو کہتے وہی رب ہے جس نے گائے بنائی کھانے کو دیتو تو ملائی مکری گائے بھینس بنائی یہ ایسے ہم کرتے ہیں اور جب بریلوی غمد کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا ہمیں بھیق مانگنے کو تراستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا بے شک سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات مسلکِ علی حضرت شہنشاہِ خطابت فخرِ اہلِ سنت مسلکِ علی حضرت نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت زندہ بات غالی دینا کافی نہیں ہے کبھی بیٹھ کے سنو قسم خدا کی یہ پریلی والوں کی محفل ہوتی ہے تو چالیس دن گھوم کے آ جائے تب بھی کچھ نہیں بدلتا یہاں چالیس منٹ بیٹھ جا انشاءاللہ عقیدہ بھی بدل ڈالیں گے تقدیر بھی بدلتا ہاں اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے کے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جن کو زور سے جن کو سرکار بلاتے ہیں جنہوں نے بغیر کئے ہاتھ اٹھائے اللہ اجکیلات کے صدقے ان کو ماباب کے ساتھ مدینہ دکھا دے آمین تھوڑی سی ہمارے اندر کمی کمی لوگ کہتے ہیں ہر بہت دعا مانگی ملا کچھ نہیں ہے نا یہ مزاج ہے ہم لوگوں کا بڑی دعائیں کلنی تھک گئے ملا کچھ نہیں ایک بات بتا اگر بچہ روئے نہ تو ماں دودھ نہیں پلاتی جب تک بندہ روئے نہ خدا کیسے دے سکتے بینا روئے تو ماں بچے کو دودھ نہیں دیتی بینا روئے خدا تجھے کیسے میرے حضور نے نہیں کہا تو لوگو جب رب سے دعائیں کیا کرو تو رویا کرو اگر رونا نہ ہے تو رونے جیسی شکر بنا لیا اس لیے کہ رب کو رونے والے چہرے پسند رونے والے چہرے آج تو ہریا ٹھکے دار مسجد میں کیا رہا دیریا ہوتا ہوگا ونہ چلا یہ مزاج ہے آپ کہیں گے کسی کو کہتے نہیں دیکھا یا مو سے کہتا بھی نہیں کردار بھی بتاتا وہ کب ہوا مسجد میں آئے آستی نے چڑھا رہا گئے کالر کو یوں جھٹکا دیتا گئے کلف لگے کپڑے آستی نے چڑھائے مسجد میں آ رہا گئے ایسا نہیں لگتا یہ عبادت کرنے آ رہا گئے ایسا لگ رہا گئے جیسے کسی سسرال میں یا پنچائے دھر میں آ رہا گئے یا پاور دکھانے آتا گئے جانتے ہو جب اکڑ کے مسجدوں کی طرف جاتے ہو مسجدیت کہتے ہیں فرشتو اس سے پوچھو تو سگی یہ مانگنے آیا گئے یا مجھے اور میری چوکڑ پہ آئے تو خانصاب بن کے نہیں دیکے دار بن کے نہیں زمیدار بن کے نہیں میرا بندہ بن کے آئے اور یہاں کے اسے بیٹھے دنیا کان جائے ایک عصف میں کھڑے ہو گئے محمد و یاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ لانا ایسے آکے بھی متولی صاحب آگے پنکہ چھوڑ دو پھکدار آگیا جگہ چھوڑ مسجد میں پہلے اس کی جگہ جو پہلے آیا کسی کا ریجسٹیشن نہیں مقصود جگہ نہیں اور تجھے تو کاندے کے اوپر پیر کر کے گزر دیکھ اجازت نہیں سب سے ہٹھانے کی جازت کسی نے دے دی یہ تکبر نہیں ہے یہ گھمنڈ نہیں ہے اللہ کہتا جب تک تو دل صاف نہیں کرے گا مجھے تیرے سجد قبول دل میں گھمنڈ کا مہل ہے اور صفحے پھونک کے بیٹھ رہا امام صاحب گرد اب بھی اڑ رہی ہے اللہ کہتا تجھے چٹائی کی گرد دکھائی دے گئی یہ تو میں پھونک سے صاف کر آ دوں گا لیکن جو تیرے اندر گرد ہے اسے کب صاف ہے کوئی خیال ہم تو مسجدوں میں بھی خان صاحب بن بیٹھے سجدوں میں بھی ہمارے امتیاز ترہے ہوتے ہیں ہمانا کر رکھتے ہیں اپنا وجود تمہیں یاد نہیں ہے کس کی بارگاہ میں آئے ہیں یہ اس کی بارگاہ ہے قسم خدا کی جہاں پہ پڑے پڑے کھڑے ہوتے ہوئے کام پر کرتے ہیں ہمارا عقیدہ بڑا کمزور ہے کہتے ہیں کئی بار مانگا بھی لئی نہیں میں کہتا ہوں مانگ کے تو دیکھ مانگ کے تو دیکھ وہ اتنا دیتا ہے کہ سبھا لائے جاتا ہے اللہ کہتا جب میں کسی بندے پہ لانت اتارتا ہوں تو سات پشتوں تک چلتی ہے اور جب میں کسی ایک بندے پہ رحمت اتارتا ہوں تو قیامت تک چلا کرتی ہے وہ کتنا کریم رب ہے پیٹ میں درد ہوا ہمیں مزاری آ دیں بخار آیا تو بابا کا تعویز ہی آ دیں غریبی آ گئی تو رشبت کے اٹھے ہی آ دیں بھکمری آ گئی تو ہم نے چوہ کو آباد کر دیا ہمارے بچوں کے شوق پورے نہیں ہوئے چون بزار جا کے بیٹھ گئے رب کہتا میرے بندے تجھے اپنے رب پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں رہا کہ ایک فاقہ آیا تو تُو نے مو موڑ کے غیروں کی طرح مو کر لیا ایک دن فاقہ کر کے تو دکھا دیتا فاقے میں میرے شکر ادا کر کے کہہ دیتا مالک جس میں تُو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں اگر مصیبت تھی تو شبر کر کے دکھاتا مالک جس میں تیری رضا اس میں میری رضا اگر پھر بھی میں تجھے تری سرورت سے زیادہ نہ کہتا نہ دیتا تو پھر مت آتا میری چوکھٹ پہ لیکن ہم نے تو چوہ کے اٹھوں کو عباد کیا سوچا یہ دیں گے شراب کے اٹھے عباد کیے یہ دیں گے ہم نے جا کر کے چوہ کھانوں کو عباد کیا یہاں سے ملے گا نہیں یہاں سے نہیں ملتا گئے بلکہ خدا کی قسم قوم دیتا گئے دینے کو موچا گئے دینے والا گئے سچا ہمارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مفتی حمدرد صاحب قبلہ علماء اہل سنت علماء اہل سنت شہنشاہ خطابت شہنشاہ خطابت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ اگر آج بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے تو پھر ہم سے بڑا کم نصیب کوئی نہیں آج بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے کہ آج وہ رات ہے جس کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق را بھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی یہ روایت ہے حضرت علی سے بھی یہ روایت ہے میرے حضور نے فرمایا جب شابان کی پندر بھی شبہ دیئے اللہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا کہ کب سے مغرب کے وقت ہی سے اور آواز دیتا مان کیا مانتا کہ اولاد چاہیے مجھ سے مان عزت چاہیے مجھ سے مان شعورت چاہیے مجھ سے مان دولت چاہیے مجھ سے مان مگر ہم اتنے کم نصیب ہیں جو آوازیں دیتا رہا اس سے لینے نہیں گئے جہاں ملنا ممکن ہی نہیں تھا وہاں ناکے رگڑتے رہے ہیں ناکے رگڑتے رہے ہیں کہ کس امیر کی چوکر پہ بندہ نہیں جاتا ہاں ذرا سی تنگ دستی آجائے امیروں کے دروازوں پہ تیرے ڈال لیتے خلط ہے اللہ کی چوکر پہ آو حضور کا واسطہ دیکھ کے مانگو پھر دیکھ ملتا ہے کہ لینے ملتا ہے کہ لینے ملتا وہ کسی نے کہا تھا نا بتا تو جنتی ہے کہ جہنمی اس عام بندے نے کہا رب کا شکر ہے میں جنتی بولتا بھائی میں اپنے مرادہ بات کروں میری خوش قسمت ہی ہے کہ آج میں اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہوں ہاں اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہوں میرے مرادہ بات کے لوگ ہیں میری اپنی زبان والے لوگ ہیں میرے اپنے شہر والے لوگ ہیں ہاں مجھے فخر ہے آج میں اپنی زمین پہ بات کر رہا ہوں مگر آپ کی چپی بتا رہی ہے شاید آپ امریکہ سے آئے ہیں جنہیں اردو سمجھنے نہیں آرہی ہیں سمجھ رہے نا اردو سمجھ رہے نا ہاں اگر آج بھی نہیں مانا سکے رب کو تو پھر کب مناوگے کبھی نہیں منا سکتے مغرب کے وقت سے اس کی آوازیں لگ رہی ہیں مان کیا مانتا ہے جوان نے ایکس لیٹر لیا آج بھوم منا ہے بزار کے چکر لگانے ہیں بیٹھیوں نے میک اپ کیے کہ نہیں نہیں آج حسن کی نمائش کرنے ہیں درجہ جاہ سے درجہ اللہ کی قسم جب وہ سمیٹ کھا گئے نا تو صفحے کی صفحے پیٹ دیتا ہے پرکی کا زلزلہ نہیں دیکھا چالیس سیکنڈ کے اندر تباہی کا منظر تھا لیکن بارہ دن کے بعد اس نے زندوں کو نکال کے دکھا دیا میں خدا ہوں میں میں کی مارنے والا ہوں میں ہی زندگی دینے والا نعر تکبیر نعر رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت نعر تکبیر نعر رسالت بچانے پہ آئے تو بارہ دن تک ملبے میں زندہ رکھتا ہے اور مارنے پہ آئے کٹھو کر لگتے ہی مونتے دیتا ہے وہ مانی کے زندگی کا اور مونت کا رزق کا یاد رکھئے جو زندگی دیتا ہے وہی رب ہوتا ہے یعنی جو زندگی دیتا ہے وہی روزی دیتا ہے اور جو روزی دیتا ہے عبادت اسی کی کی جاتی ہے ہر وقت نہیں کہتے اییا کا نابدو وییا کا نستعیم پانچ وقت میں کتنی بار کہتے ہو ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اس سے کھڑے ہوکے نماز میں وعدہ کیا باہر نکلا کم تولنے لگا باہر نکلا کم نہ اپنے لگا کہاں گئی تھی اس وقت تیرے یہ عقیدت کی زنجیر جو تُو کہہ کے آیا پت تجھی سے مانگتے گئے اب کم کیوں نہ پا خدا کی رضا کے لیے پورا تول اللہ چاہے گا تو تیرے ایک اپے کے اندر ایک لاکھ کی برکتیں آتا کریں بے شک سبحان اللہ اللہ کو راضی کریں اسے منع لیجی اگر وہ راضی ہو جائے تو دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے وہ کتنا کریے میں ذرا سنیں آخری بات ختم کروں اللہ اکبر اشارہ تھا کامیٹی کے ہمارے ارشد بھائی کا کہ تھوڑی سی گفت کو بڑھا دی جائے اس لیے میں نے بڑھائی یہ بات سنیں بغداد میں حارم رشید کے دور میں ایک قتل ہوا جب وہ قتل ہوا نا تو اگیاد میں ایف آئی آر درجہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا شکل بنیاد پہ بیس بندے اٹھائے گئے کتنے تیس جوڑ سے کتنے ابھی آپ تھک گئے ہیں بیس بندے اٹھائے گئے کتنے بیس بندے تو انیس بندے اسی شہر کے تھے اور ایک بندہ پڑھ دیسی تھا تو ہوتا ہے نا میں نہیں کہوں گا آج ہمارے ملک میں ستنی رشبت لالوستی خوب لگی ہے لیکن دس روپے بھی خوب چلیں گے اور چینل والوں کئی لالوستی بناتے ہیں ہیڈ لائن مت ڈالا تم تو پیسہ کمانے کے چکر میں مولویوں کو فانسی کرانے پر لگے رہتے ہیں تو لوگ آئے کسی نے کہا جی یہ میرا پڑوسی ہے اس کی میں زمانت دیتا ہوں کوئی آیا یہ میرے رشتدار میں میں اس کی زمانت دیتا ہوں انیس مندری ہاں ہو گئے ایک جو پردیسی تھا نا وہ اکیلا رہ گیا اب کیا کرتا اس نے بھی بس اپنی پاورت کھائی مسلح بھی چھایا رو کے کہتا یا اللہ کوئی کس کا جاننے والا تھا کوئی کسی کا جاننے والا تھا کوئی کسی کا جاننے والا تھا میں ٹھہرا پردیسی تیرے سوا میرا کون جان جانا والا تھا لوگ آئے اپنے اپنوں کو لے گئے یا رہ میرا تھا کوئی بھی پردیس میں یہ کہہ کے اس نے چند آنسو گرائے ہاں حارون رشید کے کو خواب آیا آواز آئی حارون تو بستر پر لیٹا ہے میرا پہ گناہ بندہ تری جیل کے اندر بند ہے اتنا سنا اٹھوڑ لگا دی چاہتے جیل خانے کے سارے کمرے چیک کر ڈالے کئی کوئی نظر نہیں آیا پریشان تھے کہ آواز آئی ہے ہو نہ ہو کچھ تو غلط ہوا ہے کوئی پہ گناہ ضرور ہے حارون رشید کہتا میں نے کان لگا کے دیکھا تو کسی بندہ جنے سے اندیرے کے اندر سے کسی کی ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھی میں اتر بڑا جدر سے آواز آ رہی تھی تو کوئی رو کے کہہ رہا تھا یارب میرا سفارشی بھی توخ ہے میرا سمانتی بھی توخ ہے میرا گمائیتی بھی توخ ہے میرا بچانے والا بھی توخ ہے یارب میں تجھے جانتا ہو تو مجھے جانتا ہو اتنے میں غارون رشید نے جا کر کندے پہ ہاتھ رکھا کہ یار بس کر تجھے رب نے پہ مجھے میرے عوانے کر دیا گے لے کر کے آئے اعلان کرا دیا کرسیاں لگاؤ کس لیے کہ دنیا کو بتانا چاہتا ہو کسی کی زمانت کسی نے لی گئے کسی کی زمانت زمیتار نے لی گئے یہ وہ بندہ کے جس کی زمانت خود پروردگار میں دیتی میں شک سبحان اللہ سبحان اللہ اگر رو دو تو خدا زمانت لیتے مگر ہمیں رونا نہیں آیا ہم روئے تو اپنی غریبی پہ ہم روئے تو اپنی بجنس پہ ہم روئے تو اپنی کامیابی کو لے کر کے ہم روئے تو اپنی میتوں پہ اگر رونا نہیں آیا تو اپنے حالات پہ رونا نہیں آیا یا ایوہل انسان اماغر رکب ربکل کریم اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے تجھے تیرے رب سے دور کر دیا یہ لہجے دکھاؤ اگر ہو کسی قسم خدا کی اگر بیٹا باپ سے ناراض ہو جائے تو اس لہجے میں تو باپ بھی پیار نہ کرتا اگر بیٹا ماں سے ناراض ہو جائے اس لہجے میں تو ماں بھی آواز نہیں دیتی جس لہجے میں تمہیں تمہارا رب آواز دیتا ہے کہتا یا ایوہل انسان ماں غررہ رب برکل کریم اے انسان تجھے اپنے رب سے کس چیز نے دور کر دیا آجا پلٹ کے آجا چالیس سال گناہ میں گزارے پچاس سال غفلت میں گزارے ساٹھ سال بھی گزار دیئے آجا میری چوکھٹ کھلی ہے آجا میرے دروازے پہ میں میں تجھے لات بھر کی سزا نہیں دیتا میں تجھے مگینوں کی سزا نہیں دیتا چالیس سال نہ فرمانی میں گزارے چالیس منٹ کی بھی سزا نہیں دیتا آجا دو منٹ کے اندر دو آنسو گرا کے دکھا دے آنسو گرنے سے پہلے میں تجھے چالیس سال کے گناہوں کو فرما آؤ اپنے رب کی چوکھٹ پلٹو آج توبہ کرلو پریلی سے آواز آتی ہے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنگت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ خانی ہے مانگتو کی ہمیشہ لاج رکھی موتاج کبھی لوٹ آیا مانگے رب سے لیں آج لینے کی رات پھیلاؤ دامن پندو آج تمہارا رب تمہیں دے گا سب کچھ رب دیتا گیا لیکن آج خاص رات فجر تک ہی آوازیں آئیں کی مانگو کیا چاہتے ہو غریب و دولت مانگلو بے اولاد دو اولاد مانگلو اور کناہ کارو بخشش مانگلو آج پریشان سکون مانگلو آج یہ آوازیں آ رکھی ہیں بچھا دے مسلح رو کے دکھا دے رو نہ سکے رونے جیسا مو بنا کے دکھا دے وہی تنا کریم ہے سارے کناہوں پہ قلم پھیر دے گا اور کہے گا فرشت و گواہ رہنا میں نے ساری خطائے معاف فرما کر محبوب کے صدقے میں اس کو جنت کا حق دار بنانا بے شک سبحان اللہ منائیں گے پیرب کو اور سنیں یہ محفل ہے وہ جس میں آنے والا ہنڈر پرسنٹ بخشا جاتا ہے بے شک بے شک بخشا جاتا ہے یہ بات الگ ہے کہ اس بخشش کو بچا کتنے لوگ رکھ پاتے بیٹھے ہو آج میں پوپ کے صدقے میں سارے بخشے جاؤ گے جو بیٹھے گئے جو کھڑے گئے ان سے ایک گزاریش ہے اب تک کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی رب کا فرمان بھی سنی نصیت بھی آپ نے حاصل کی کر کے حضور کی باتیں سنی بے شک سبحان اللہ میں نہیں کہوں گا بہت جاؤ کھڑے ہو کے سنو یہ بیٹھ کے یہ رات عبادت کی رات جوانوں میلوں میں گاڑی دے کے مچانا روڈ پیچک کرنا لگانا یا تو ڈیرے مسجدوں میں لگالو یا ڈیرے محفلوں میں لگالو دیرے محفلوں میں لگالو یہ کرم کی برسات ہو رہی ہے یہ تو وہ محفلے ہیں اگر شب پرات نہ بھی ہو تب بھی اس میں بخشے جاتے ہیں آج تو مومہ کی مرادے دی جا رہی ہیں آج تو دامن چھوٹے پڑ جائیں گے کرم کی کمی نہیں چھے فارغ ادارے نے دیئے ہے زمداری ہے میری قوم کی جو ادارہ قوم سے وفا کرے قوم کی ذمہ داری ہے ادارے سے وفا کرے آج مستی صاحب میں کئی سال کے بعد مگر تکلیف ہوئی جیسی بلڈنگ میں نے سالوں پہلے دیکھیتی ویسی آج کھڑی اتنی مشہور جگہ ہے ایک رات والی محجید اتنا مشہور ادارہ غیاب کا میں گزارش کروں گا مراد آباد والو اس میں خون پسینے کی کمائی لگا کے دنیا کو بتا دو مدرسے نہ کل چندوں کے مہتاج ہیں کل بھی انہیں حضور چلا رہے تھے آج بھی انہیں کو حضور چلا رہے تو میں یہ چاہتا ہوں اللہ کرے آئندہ کبھی آنا ہو تو عمارت بھی لا جواب ہو اور تعلیم لا جواب مفتصاف قبلہ کی محنتیں اللہ مقبول صاحب کو اللہ سلام مت رکھ کے خوش نصیب ہیں آپ کو ایسا عالم بن کے ملا گے جس نے قسم خدا کی آپ کی کمیٹی کے ساتھ ساتھ آپ کے محلے کا نام ہندوستان میں روشن کر گا ہوتا تم اس موضوع پہ گفتگو کرتا کبھی پھر بلانا انشاءاللہ طبیعت قریہ کر کے جاؤں اس لیے کہ میری تقریر طبیع یار کو بیچین کرتی سبب کیا وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے آج آپ سے توبہ کرتی ہیں اپنے سمجھ میں نہیں آتا بغیرہ سوشل میڈیا پہ معافی مانگ رہا ہے گھر میں پوری ماں بیٹھ ہے اس سے معافی مانگ نے تیار نہیں گھر میں پورا باپ بیٹھ اس سے معافی مانگ نے تیار نہیں لچے لفنگو سے معافی مانگ رہا ہے جن کا اپنا کوئی ضمیر و خمیر نہیں ان سے معافی مانگ رہا ہے معافی اس سے مانگ جس کے قدموں نے خدا نے تیری جنت رکھ لگ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ معاف کر دینا پوری دنیا معاف کرتے کچھ نہیں ہوتا جب تک ماں باپ معاف نہیں کریں گے پہلی ماں باپ سے مانگو پھر بہنوں سے پھر بھائیوں سے اس کے بعد باہر وار بسے آج ہماری بے وقوفی ہے میں بے پروائی نہیں کہوں گا بے وقوفی کہتا ہوں یہ بے وقوفی ہے جن سے ملے نہیں ان سے معافی مانگ رکھے ہو جن کے رات تو تن دل دکھائے ہیں تو لفظ ان سے میٹھے نہ کہہ سکتے اس لئے گزاری پہلے ماں باپ سے معافی مانگ اس سے دادو سے معافی مانگ پھر اپنے رب سے معافی مانگ اسے دو آنسوں گرا کے دکھاتو وہ گریے میں بخش دے گا یہ نہیں کہے گا کیا کر کے آیا کیا لے کے آیا بس حضور کی نسبت لے کے چلے گئے حضور کا دامن دکھا دینا مالک کچھ بھی نہیں گئے بس اتنا سہارا گئے تیرے محبوب کے امتی اللہ کہے گا فرشتو اب اس کے گناہ مٹھا دو نہیں پوچھنا کیا لے کے آیا بس اس نے محبوب کا نام نے دیا گئے ان کے نام سے ہم نے آدم کی دعا قبول کر لی تھی ان کے نام سے ان کے امتی کی دعا قبول کیوں نہیں کی جائے بس جو غوی اغلا تم کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رگی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہوتوں